گروں کے سامنے انہوں نے اپنے روڈ نما جگہ بنا دی ہے یہ پترے رکھی ہے ہر سائٹ پہ تاکہ یہاں سے جب یہ آئے تو ان کو آنے میں آسانی ہو یہ یہاں گر ہے ان کے گر کا دیکھیں جس طرح دیوار یہاں پہ پتری کڑی کر دی گئی ہے اب وہ اس میں جو کام کرا گیا سب سے کمال بات جو ہے وہ اس پر کام کرانا ہے کہ یہاں کتنے کون سے مزدور تھے کہ جنہوں نے ان کو یہ بنایا دیواروں کو اور اس انداز میں بنایا کہ بلکل یہ بلکل پہاڑ جیسے سخت بن گئے ہیں نا کانا 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 کاناو ک待 صوی textی نے مریضو очень Smart ہے اس کے دائبوں نا مرک ہی تک اورا میرایا ڈیو میں پہلے ہیں کاناو 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 جائع ہیں اگر اگر سب سے اگر کرنا ہے لنے نے اس nosso پوچیک ہے یہاں پر پہاڑ کے اوپر ایک گھر زیر تعمیر ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر کنگریٹ لگایا گیا ہے اور یہ کسی آجائب گھر کے جیسے بنایا گیا ہے چوٹے سے رکھپے پر بنایا گیا ہے یہ گھر جو کہ بالکل کسی آجائب گھر کے جیسا منظر پیش کر رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گھر میں رہنے والے لوگ نکلیں گے یہاں کیسے ان کی رہ گزر کونسی ہوگی اور گھر کا سین کونسا ہوگا یہ سب سے بڑے حیران کر دینے والی ایک عام آدمی کے لیے باتیں ہیں تھی ایک گھر کے میں اندر کڑا ہوں جو کہ زیر تعمیر ہے بنایا جا رہا ہے اور یہاں جب آپ اندر آتے ہیں تو آپ کو کمرے ملتے ہیں یقیناً اگر آپ پہاڑ کے پہاڑوں میں اپنے زندگی نہیں کی تو آپ کو ڈر لگے گا یہاں پر سوتے ہوئے کیونکہ آپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت پہاڑ جو ہے وہ اس کمرے کو نقصان پہنچیں یہ یہاں پہ ایک دو کمرے بنے ہوئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ بلکل طرز تعمیر ہے ایک خوبصورتی کا جو کہ ایک خوبصورت مناظر پیش کر رہا ہے اپنے دامنکوں میں بنا ہوا یہ گھر یہ اب گھر کمال بنائے گئے ہیں آپ اس گھر کی گلی دیکھیں اب یہاں کوئی اگر بیمار ہوتا ہے کوئی مرجنسی ہوتی ہے تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہاں سے اس کو رسکیو والے بیمار کو علاج کے گھر سے کس طرح لے جائے جائے گا اس کے باوجود یہ لوگ یہاں پہ گھر بنا رہے ہیں